دوستو آج آپ سے بہت اہم موضوع پر بات ہوگی میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میرے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا اور یہاں لوگوں کا ان کے ساتھ جو پڑھتا ہو تھا جو لوگوں کا ایٹیٹیوٹ تھا یا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو یہاں جو ڈیفکلٹیز ہوئیں اور یہاں ان کا آنا مناسب تھا یا نہیں تھا اس پر ہم نے بات کی تھی مگر میرا اندازہ کے مطابق جتنا ان کے ساتھ برا رویہ لوگوں نے رکھنا تھا شاید اس سے زیادہ رکھا گیا بلکہ ان کی کہی بھی کئی باتوں کو لوگوں نے مزاق میں تنس میں یا اپنی ایفیشنسی ظاہر کرنے کے لیے ان کو ان کے لیے اپنے سیف پوائنٹ کرنے کے لیے ان کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہی گئی دیکھیں میں ان کا وکیل نہیں ہوں مگر یہ حقیقت ہے کہ اسلام کیلئے انہوں نے جو ایفرٹس کی میں ان کو آج سے نہیں کوئی بیس پچیس سالوں سے فالو کرتا ہوں ان کے طریقوں کو سنتا ہوں میں آپ سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ مولانا عصاق مدنی ڈاکٹر رسار احمد ڈاکٹر زاگر نائک انجنیر محمد علی مرزا اس طرح کے اور جو ہے وہ بہت صاف ستر علماء دین ان کا میں فالوور رہا ہوں ان کو میں سنتا ہوں سمجھتا ہوں اور ان کی وجہ سے ہی میرے بہت سٹرونگ بلیفز اور میرے کانسپٹ بنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بہت کام کی کہ ڈاکٹر زاگر نائک سے ریلیٹڈ بہت جو ہے وہ غلط فہمیا چل رہی ہے میں نے کئی سینئر جنرلسٹ کو دیکھا کہ وہ ان کی باتوں کا مزاد بنا رہے ہیں ان کی باتوں پر ٹان کر رہے ہیں تنس کر رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹر زاگر نائک کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ سلیپنگ آف ٹنگ کا ان کا جو ایشو ہے وہ آج سے نہیں ہے وہ تب سے ہے جب سے وہ اسپیچز دے رہے ہیں ہم یہ بات جانتی ہیں ان کی مادری زمان ہندی یا اردو نہیں ہیں آئی تنگ وہ بنگال ریجن سے ہیں یا ساؤڈ انڈیان ریجن سے ہیں البتہ ان کی انگلیش ان کی انگریزی تو بہت بہتر ہے لیکن ان کی ہندی اور اردو ابھی بہتر نہیں ہے تو اگر میں آپ سے اردو میں بات کرتا ہوں یا میں ہندی میں بات کروں گا تو صرف میری باتیں ہی نہیں بلکہ میرے احساسات تک آپ تک ٹرانسور ہوں گے آپ تک ڈیلیور ہوں گے تو آپ میری بہت ساری باتوں کو سمجھ جائیں گے لیکن اگر کسی شخص کے اندر لینویج بیریئر آتا ہے تو اس کو اس طرح تو بہت ڈیفکلٹی ہوگی کہ وہ الفاظوں کو کس طرح ناب توڑ سکے البتہ ہم موضوع پر آتے ہیں کہ ڈاکٹر زاگر نائک نے جو ہے وہ پردے کے مطالق کیا کہا یا ڈاکٹر زاگر نائک نے عورتوں کے مطالق کیا کہا دیکھیں میں نے بھی زمانہ جہلیت کے اندر کئی غلطیاں کی ہیں میرے کئی کانسٹس درست نہیں تھے مثال کے دور میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا غیب کی خبریں دیتے تھے یا ان کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا جب تک uneducated تھے اس طرح کی بحثوں موبائثوں میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی تیچرز کے ساتھ کرتے تھے لیکن جب educate ہوئے تو پتہ لگا کہ بھئی نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا وہ عالم الغیب نہیں ہے کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالی ہے جب انسان educate ہوتا ہے تو وہ اس کے بہت سارے concepts clear ہوتے ہیں پردے کے مطالق جہاں تک بات ہے دو طرح کی concepts ہیں اسلام کو مانے والوں کے ذہن میں یا دل میں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا بھی ہے بالوں کا بھی ہے پیروں کا بھی ہے درست کہتے ہیں قرآن کے اندر اسی طرح آیا ہے اگر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے study کریں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پاک دامن عورتوں سے کہو کہ سر کے بال بھی چھمائیں ہاتھوں کو بھی چھپائیں پیروں کے ناخن تک چھپائیں لیکن بعض علماء کی نظر میں face by face دکھانا یہ جائز ہے وہ سطر کا حصہ نہیں ہے لیکن میرے اپنے concepts کے مطابق میری تعلیم کے مطابق عرب جو پورتیں تھی اگر آپ ان کے customs کو ان کے traditional culture کو وہ دیکھیں پڑھیں study کریں تو پتہ لگے گا کہ پندرہ سو سال پہلے عرب عورتوں کا جو لباس تھا وہ تو ویسے ہی بہت ڈیلہ ڈالاتا ہے اور وہ جیسے آج females آبایا ویہر کرتی ہیں پہلے وہ جبے ویہر کرتی تھی لیکن کفار کی شکایت پر انہوں نے کہا کہ ہمیں problem ہوتی ہے difficulty ہوتی ہے لوگ ہمیں وڑتے ہیں اسلام کے اندر آپ ایک system دیکھیں کہ قرآن میں پردے کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے جو ہے وہ چہرے چھپائیں تو اپنے سطر چھپائیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں البتہ آج عرب عورتوں کے اندر جو culture change ہوا ہے ان کا وہ اپنا مو چھپاتی ہیں کیونکہ دیکھیں ڈیلہ ڈالا لباس تو وہ پہلے بھی پہنتی تھی لیکن پھر انہوں نے پردہ مو کا کیا face کا کیا آنکھوں کا کیا البتہ پردے کا اسی طرح کا حکوم ہے اب یہ ایک الگ باتیں کہ ہم follow کرتے ہیں یا نہیں کرتے تھے کہ ہم بہت ساری چیزیں follow نہیں کرتے ہیں نماز ہم پہ پانچ وقت کی فرض ہے پاکستان تو بنائیں اسلام کے نام پیدا کہ یہاں نماز پڑھ سکیں گے آپ اپنے ایمان سے بتائیں شاید نوے فیصد پاکستانی بھی پانچ وقت کا جو اپنے ان کی نماز ہے وہ صحیح سے perform نہیں کرتے ہوں اور بات جامات یہ باوت perform نہیں کرتے ہوں اسی طرح پڑھتے کا حکوم ہے پڑھتے کا بہت strict حکوم ہے لیکن ہم follow نہیں کرتے بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے آپ کو liberal سمجھتے ہیں یا تھوڑا سا broad wine سمجھتے ہیں البتہ یہ ہماری culture کا ہماری trend کا حصہ ضرور بن چکا ہے لیکن اسلام کی جانتک باتیں تو اس کو سیدھا سیدھا follow کیا جائے اور اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو جو سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں اس کی باتوں کا مزاق نہ بنائیں بلکہ اس کو follow کریں آج کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ ڈاکٹر زاغنائک کے کسی اور مقالمے یا کسی اور بات پر جو بیعث ہوئی ہے ہم اس پر بات کریں گے جب تک لئے اللہ حافظ